دیکھو میرے بھائیو حضور پاک حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں حضور پاک ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں سرکار ہماری یہ نماز بھی دیکھتے ہیں سرکار حاضر ناظر ہیں اب آپ کہیں گے کہ حاضر ناظر تو صرف اللہ کی ذات ہے نبی پاک ہماری نماز کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں سرکار پاک کی ایک حدیث ہے حضرت مفتی احمد یار خان آپ نے اس حدیث کے تحت فرمایا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں پیچھے ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نے فرمایا ہے کہ تم یہ سوچ کر نماز پڑھا کرو کہ سرکار تمہاری نماز دیکھ رہے ہیں تو اس سے تمہاری نماز بھی صحیح ادا ہوگی اور تمہارے دلوں میں حضور یعنی دلی توجہ اور خشو و خضو پیدا ہوگا کہ باقی اے سانو اپنے عمالتے مان نہیں سانو آمینان دے لالتے مانے سبحان اللہ بے شک تو سی ویکھو کہ کئی نمازی جہنم میں جانگے کئی روزہ دار جہنم میں جانگے اے میں اپنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں گران پاکے چھے فویلل للمسلی کہنے نمازی جہنم جانگے کئی روزہ دار جہنم جانگے جو تو کوئی کام نہیں آئے گا کیامتالدین پھر دسونا کون کام آئے گا ایک میں نہیں كندا میں نہیں كندا کہ نماز کام نہیں آئے گی روزہ کام نہیں آئے گا حاج کام نہیں آئے گا زکاة کام نہیں آئے گی لیکن اگر今日は سب کچھ کام نہ آئے پھر کون کام آئے گا اللہ اور پھر ساڑے آقے کریم رب دی بارگائچ گردن نو جھکا دینگے تے عرض کرنگے کہ مولا اے میرے نے مولا اے میرے نے میرے آواز آئے گی چل میرے محبوب جہانم واسطے ہو اور بثے رہے سبحان اللہ